اسلام علیکم خواتینوں حضرات ڈاکٹر عبدالباسط آپ سے مخاطب ہوں اگر میں اپنے کلینک میں ہسپٹل میں درزانہ ملا کے پچاس مریض دیکھتا ہوں تو ان میں تیس سے پینتیس مریض یعنی ستر فیصد مریض جو ہیں وہ کمر درد کے ساتھ آتے ہیں اور اب جو اس میں ایک بڑی ڈیفرنٹ ابزرویشن ہے میری وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ بوڑے لوگوں میں مسئلہ ہوتا تھا اب نوجوانوں میں بھی کمر درد کا بڑا مسئلہ ہے پٹھوں کا کچھاؤ گردن کا درد کمر کا درد اور خاص کر تیس سے چالیس سال کی ایج کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب اس مسئلے کے ساتھ آ رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پانچ ایسی چیزیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف سٹائل کے اندر بیڈ ہیبٹس جس کی وجہ سے یہ کمر درد کا مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا نمبر بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے اور اب اس میں کلینک کوئی بھی ہو سارے دن میں جو مریض ہوتے ہیں تو ستر فیصد مریض جو ہیں وہ کمر درد کے ساتھ آتے ہیں نمبر وان اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے بیڈ سٹنگ پوسٹر ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ دفتروں میں کام کرتے ہیں سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں نو سے چار نو سے پانچ ان کا آفیس ٹائم ہوتا ہے اور اس دوران ان کی جو ٹیبل اور چیئر ہے اس کا سٹائل اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ٹیبل کے اوپر ایسے جھکے ایسے بینڈنگ پوسٹر میں اپنا ان کا زیادہ تر کام کاج ہوتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے آپ کی جو بیک ہے ساری وہ سٹریس میں آ جاتی ہے آپ کے مسلز جو ہیں وہ سارے ٹائٹ ہو جاتے ہیں آپ کی ٹائٹ مسلز کی وجہ سے آپ کی جو کمر ہے آپ کی جو پوری حرام مگز کی اوپر سے نیچے تاکہ جو ریڑ کی ہڈی ہے وہ ساری پریشر میں آ جاتی ہے اور اس کا جو نارمل پوسٹر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس سے درد شروع ہو جاتا ہے نمبر دو جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا وزن اٹھانے کا طریقہ آپ میں اکثر دیکھا ہوگا مریض آ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے وزن اٹھایا تھا اور میری کمر میں چھپ پڑ گئی وہ وزن اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ وزن اٹھاتے ہیں اپنی کمر کے زور پر تب آپ کو کمر میں چھپ پڑنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اس سے ڈسک سلپ کا اور اس سے ڈسک کے مسائل آنے کا بڑا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے وہ جب آپ جھکے ایسی جھٹکے سے وزن اٹھاتے ہیں کسی بچے کو اٹھاتے ہیں یا کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کا پرابلم بڑھ جاتا ہے وزن اٹھانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے گھٹنوں کو بینٹ کریں اپنے اس وزن کے لیول پہ ہیں جو آپ نے اٹھانا ہے اور پھر آپ اس کو اپنے کندے کے زور پہ اور بازو کے زور پہ اٹھائیں آپ اس کو اپنی کمر کے زور پہ مت اٹھائیں یہ بھی اس لیے ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے نمبر تین جو ایک بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے سیڈینٹری لائف سٹائل یعنی ہمارا ایسا لائف سٹائل جس کے اندر ایکٹیوٹی نہیں ہے گھر سے اٹھتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں دفتر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں دفتر سے نکلتے ہیں اس میں برزش نہیں ہوتی کوئی اس میں جم نہیں ہوتا کوئی اس میں یوگا نہیں ہے کوئی ایکسائز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بیڈ سے آفیس آفیس سے بیڈ اور اس میں جو لائف سٹائل کو سیڈینٹری کرنے میں بہت رول پلے کیا ہے وہ موبائل کا ہے موبائل تو میں سمجھتا ہوں فساد کی جڑ لوگوں کا پورا پورا لائف سٹائل اس کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے لہٰذا آپ اپنے لائف سٹائل میں ایکٹیوٹی لیول بڑھائیں روزانہ چاہے آپ دیس منٹ چاہے پندرہ منٹ چاہے آدھا گھنٹہ واک کر سکیں واک ضرور کریں اس سے آپ کی پوری باڈی فریش ہو جاتی ہے چوتھا امپورٹن فیکٹر ہے آپ کا ویٹ جب آپ اپنا ویٹ بڑھاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے وزن کا بڑھنا ایسی ہی ہے آپ کا جیسے ایک گاڑی کے اوپر آپ زیادہ وزن ڈال رہے ہیں چار لوگ اس میں بیٹھیں اور اس میں آپ دو منٹ کا پیچھے وزن رکھتے ہیں تو وہ دیفنیٹی بہت زیادہ وزن آ جاتا ہے اسی طرح آپ کے جو جوڑ ہیں جسم کے جو کمر کے جوڑ ہیں وہ سارے پریشر میں آ جاتے ہیں جب آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا وزن کو کم کرنا بھی آپ کی کمر درد کے مسئلے کا ایک حل ہے اور وزن کا بڑھنا بھی کمر درد کا ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے پانچمہ جو آج کل میں نے بہت نوٹ کیا ہے فیکٹر وہ ہے یعنی سلیپ پیٹرن خراب ہوتا ہے لوگوں گا رات کے دو بجے سو رہے ہیں تین بجے سو رہے ہیں صبح ساتھ آٹھ بجے اٹھ رہے ہیں پھر دوپہر میں کبھی سو رہے ہیں پھر کوئی سلیپ پیٹرن نہیں ہوتا خواتین اس سے خاص کر متاثر ہوتی ہیں بچوں والی خواتین خاص کر متاثر ہوتی ہیں چونکہ ان کو کوئی سونے کا مناسب ٹائم نہیں گلتا اس سے سٹریس بڑھتی ہے اس سے دپریشن بڑھتی ہے اور اس سارے سے ملکے آپ کی جو بیک کے مسلز ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں ان میں اکڑاؤ آ جاتا ہے ان میں کھچاؤ آ جاتا ہے اس سے آپ کی ساری جو ریل کی ہڈی ہے وہ ڈسٹر ہو جاتی ہے اور اس سلیپ پیٹرن کو خراب کرنے میں بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ موبائل ہے لوگ بیڈ پہ لیٹ کے دو دو گھنٹے موبائل یوز کرتے ہیں ٹیکسٹ کرتے ہیں کالز کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا سلیپ پیٹرن پورا خراب ہو جاتا ہے سو یہ پانچ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں ان چیزوں میں جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں لاسٹ پہ جو آپ کی کمر درد ہے جو آپ کی جسم میں جھوڑوں میں درد ہیں ان میں ایک بہت بڑا فیکٹر آپ کا لائف سٹائل ہے آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے ان چیزوں کو بہتر کریں گے جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے چھٹکارہ مل جائے گا دوائیاں فیزیو تھرپی آپریشن اس کے نوبت ہی نہیں آنی چاہیے آپ اس کو کر سکتے ہیں ایک بہتر لائف سٹائل کے ساتھ اپنے کوئسٹنز اور فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی